بگوان شیف کے مندر کی چھت بننے سے یہ روک رہے ہیں ترک دے رہے ہیں ترک یہ دے رہے ہیں کہ مسجد میں ہونے والی اجان میں اس سے سمسیہ آ جائے گی یہ ترک یہ ہیکڑی اس لیے کیونکہ علاقے میں مسلم آبادی ہندووں کے مقابلے نو گناہ زیادہ ہے نفرت کا یہ چپٹر یو پی میں ہونے والے اپچناو سے ٹھیک پہلے سامنے آیا ہے سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے بگینڈ پورڈ پہلی ایسکوزی ایسے ہے تو انگنٹی بجیں کس طن بجن ہوگا تو ہم لوگ پدکر نہیں نا ان کی اجان ہوئے کہ ہماری پونجہ پاتھنا ہوئے ہم اب چھاہی میں بڑھ سے ہماری دھوپا ماماتا جی بائیسی رہا ہے چھین بھری بائیسی ہو گھانے تو گھام لاغے کی نہ لاغے جس محلے میں نبی فیزدی مسلمان ہیں کیا وہاں شیو مندر بنانا گناہ ہے جہاں مسجد سے اجان گونچتی ہے وہاں مندر میں بچتی گھنٹیوں سے کیوں دکت ہے اور وہ بھی اس یو پی میں جہاں یوگی آجتناتھ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ جسے بھی گھنٹیوں کی آواز سے دکت ہے وہ اپنے کان بند کر لیں کچھ لوگ کہتے تھے گھنٹا اور سنگ سے کچھ لوگوں کو پریسانی ہوتی ہے میں نے کہا جن کو گھنٹا اور سنگ سے پریسانی میں اپنے کان کو بند کریں تو کیا انہوں کے رانیپن میں رہنے والے مسلمانوں نے یوگی آجتنات کے اس میسیج کو نہیں سنا تھا بتا جا رہا ہے کہ یہ مندر سبتر سال پرانا ہے اس میں شیولنگ اور دیوی ماں کی پوجا ہوتی ہے اس تھانی ہندوؤں کے مطابق مندر کے لیے پانچ بیغا زمین ملی تھی جس پر کیول چبودرا ہے اور اسے گریل سے کھیرا گیا ہے اسی مندر کی چھت بنانے کا کام شروع ہوا تو مسلمانوں نے آپتی جتائی کیا کیا کہا وہ خود سن لیجی ہندو مندر اور گھنٹیوں سے چڑھنے کا یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے مدیو پردیش کی آئی ایس شیہل بالا مارٹن بھی کچھ اسی طرح کی سوچ رکھتی ہیں وہ مندر میں لگے لاؤڈ سپیکرز کو دھونی پردوشن کا ذریعہ بتاتی ہیں ان کی اس سوچ کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اس پر چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے بات انناو کی جہاں پر مسلم سمودائے نے ہندو مندروں میں گھنٹیوں اور کرتن پر احتراز جتایا ہے جس گاہ میں یہ مندر ہے وہاں 130 مسلم پریوار رہتے ہیں جبکہ ہندو پریواروں کی سنکھیا ہے محض 30 جس لوکیشن پر شیو مندر بنا ہے وہاں سے محض 100 میٹر کی دوری پر مسجد بھی موجود ہے ہندو پریواروں کا دعویٰ ہے کہ جب رمجان یا مسلم تیوہار ہوتے ہیں تو آجان سے انہیں دکت نہیں ہوتے پھر مندر کی گھنٹیوں اور ان کی چھت بننے پر خسار کیوں اوہ رات میں پڑھتے ہیں ترابی میں کچھ نہیں بولتے رات میں سونے بھی نہیں دیتے ہیں اور تب بھی میں نہیں بولتے اس سب طریقے سے وہ دوا کے مجھے رکھا ہے یہ بھی بولتے ہیں کہ کہوں گاؤں گلی میں ہر کھیت نہ جائے گے تو اس کو جان چنار دو یہی اگروا کار ہے مسلمانوں نے بچوں کو مارتے بھی ہیں اور کہتے ہیں یہاں پہ نہ کرو یہ مندر باہر بنا جاکے باہر سب لوگ جہاں کرنا ہے ہندو پریواروں کا عروف ہے کہ خاص سمودائے کی طرف سے مندر میں موجود گھڑے کو کئی بار فوڑ دیا گیا شیولنگ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوئی دارمک تیوہاروں میں کھلڑ ڈالا گیا اس کے لیے وہ نحال انیس خان ازگر خان اور رئیس کے نام بھی گناتے ہیں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ مندر کے زمین پر مسلم سمودائے کی طرف سے قبضہ بھی کر لیا گیا آپ دیکھو مٹے لیے میری پڑی سیرمیٹ یہ لگی ہے بنوانے جب بنوانے لگ رہے تو تو نے دفون کر کے دروہ کو پولیس کو سپاہی کو بلا لیتے ہیں میرا کام رکوا جاتے ہیں ہم کو بلا لاتے بھی گا بھولتے ہیں اگر یہ ایسا ہوگا تو یہاں پہ ہنمان چالیسہ بجے گی دی جے بجے گا تو جس کے قانون سے ہمارے کامیں رکاوٹ آئے گی ایسا ہن لوگوں کا سوچنا ہے یہاں مسلمین لوگ سب لوگ کہتے ہیں کہ چھت نہیں ڈلے گی ایسے جیسے ہے ایسے ہیں پونجا کرو چھت پڑھنے پڑھ جائے گی تو بوال بڑھے گا آگے بچوں کے لیے ہمارے بوال ہوگا ان کے مندر میں ڈی جے بجے گا گھنٹا لگے گا ہمارے مجد میں آجان ہوگی تو یہ لوگوں کے مطلب ٹکری ہوگی اسی لیے بوال بڑھے گا جب یہ مندر بننا چاہتا ہے کوئی بننے نہیں دیتا ہے یہاں لوگ بننے ہی نہیں دیتے ان کو دکت ہے یہاں کہتے ہیں مندر بنے گا یہاں پر گاؤں میں تو ہندووں کو بھگا دیا جائے گا گاؤں میں بستی نہیں دی جائے گی اور یہ کہتے ہیں مندر بنے گا تو یہاں پر گھنٹا بجے گا اور ڈی جے بجے گا اور ہم لوگوں کو تکلیف ہوگی بچوں میں بیواد ہوگا یہ کہتے ہیں مندر رکوا دیا جاتا ہے مندر نہیں بننے دیا جا رہا ہے انہوں کا ماملہ سرکھیوں میں آیا تو ستھانی پولیس نے اسے پندرہ دن پرانا بتا کر ٹالنے کی کوشش کی سوشل میڈیا پر ٹویٹ کے ذریعے یہ بھی بتایا کہ شاسن کے آدیش کے بعد ہی کچھ نرمان کیا جا سکتا ہے ویواد بڑھنے پر مسلم سمودائے سے پچیس اور ہندو پک سے چھے لوگوں کو پابند کر دیا گیا لیکن علاقے کے ہندو مندر کی چھت بنائے جانے پر اڑ گئے اور پھر اس کے بعد انٹری ہوئی ہندو سنگٹھنوں کی ہندو جاگران منچ اور نر سیوہ ناران سیوہ جیسے ہندو سنگٹھنوں نے اس تھانی پرشاسن سے ملاقات کی اور سکت ایکشن کی مانگ سوال یہ بھی اٹھائے گئے کہ علاقے میں مسلمان بہت سنکھک ہیں تو کیا اسی بنا پر مندر بننے سے روک دیں گے سو میٹر کی مسجید ہے اور اس پر گھنٹا بجے گا یہ گھڑیال بجے گا یہ دھارمی کا یوجن ہوں گے ان کو آپتی ہوگی ہم تو ان کی آجان سے ان کے مائکوں سے کوئی آپتی نہیں کرتے اگر ایسا کچھ ہے تو پورے جنپد کے مسجیدوں سے مائک اتھار دینے چاہیے ہم کیوں سنیں ان کو مسجید آجان کرنے ہی اپنے گھر پر کریں بیٹھ کے نہ کہ ہم کو سنانے کا پریاث کریں مکھی مندری یوگی آجی تنات جس وقت سناتن کی بات کر رہے ہیں مٹ مندروں کے جنو دھار پر جوڑ دے رہے ہیں تب ان ناؤں کے ستر سال پرانے مندر کی چھت بنائے جانے کو مسلم سمودائے روک دے ظاہر ہے لکھنو تک ہر کم مچنا تھا ان ناؤں کے ڈی ایم ایکشن میں آئے اور ایس ڈی ایم کو جانچ کے آدیش دیئے اس کے بعد موقع پر پہنچی راجہ سویبھاگ کی ٹیم نے شو مندر والے علاقے کی پیمائش اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسلم پکش مندر کی چھت بنائے جانے کے لیے راضی ہو گیا ہے ان ناؤں میں اب مندر بھی بنے گا اور گھنٹے گھڑیال بھی بجیں گے لیکن کیا گیرینٹی ہے کہ علاقے کے بہت سنکک مسلمان ہندوؤں کو پریشان نہیں کریں گے ہندو سمدائے کے ان لوگوں پر کاروائی کرنے کو کہا ہے جو مندر بنانے والوں کو دھمکی دے رہے تھے ساتھ ہی اپنی سرکشہ کے گوہار بھی پرشاسن کے ذریعے لگا رہے ہیں جہاں نبی فیزدی مسلمان ہیں وہاں ہیکڑی دکھا کر ہندوؤں کی آستھا کو اس طرح ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور جب ہندو بہتایت میں ہیں وہاں بھی بکھیڑا کھڑا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں مجھے پردیس کے آئی ایس شیل بانا مارٹن کے اس ٹوٹ کو پڑھی ہیں انہیں صرف مندر کے لاؤڈ سپیکر میں دھنی پردوشن دیکھتا ہے باقی کسی اور سے نہیں شیل بانا مارٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی پوسٹ کا اگر سیاسی کنیکشن نکلتا ہے تو ہمیشہ ہی انٹی بی جے پی ہوتا ہے اور اس بار سناتن کو لے کر سوال اٹھائے تو کانگریس نے سر میں سر ملانے شروع کر دیئے لاؤڈ سپیکر کا اگر وشہ ہے تو دھرم دیکھ کے کارواہی اگر کریں گے تو آج پرشاستنے کا دیکھاری مدی پردیش کے مجبور ہیں بولنے کے لیے آئی ایس افسر کا اگر کوئی ایسا ٹوٹ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سپشٹ ہوتا ہے کہ مدی پردیش کی سرکار راجنیتی کر رہی ہے دھونی کے نام پہ لاؤڈ سپیکر کے نام پہ بھیدباؤ نہیں ہونا چاہیے یہی شاید ان کی مانگ ہے کہ بھائی بھیدباؤ کے بینہ ہی کارواہی ہو اور یہ سرکار کا راج دھرم بھی ہوتا ہے گاور کرنے والی بات یہ ہے کہ اتر پردیش اور مدھا پردیش دونوں ہی جگہ بیجے پی کی سرکار ہے اور ان دونوں ہی راجیوں میں بیجے پی نے ہندوٹ کو تیجی سے دھار دی ہے ایسے میں مندر کی گھنٹیوں کو لے کر کیے جا رہے اس بوال کے کئی مائنے نکالے جا رہے ہیں سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ ہندووں کے خلاف بولنے کی ہمت کرنے والے کسی دوسرے سمدائے پر چھپی کیسے ساتھ لیتے ہیں بیورو ریپورٹ ٹائمز ناو نو بھر بیگینڈ بول یہ کہ ہیدر آباد والے اسد الدین ویسی کے